ڈاکٹر علمزیب خان بی ایج ڈی ویٹرنری کلینیکل میڈیسن میں مخاطب ہوں ویٹ ہیلتھ اینڈ سرجیکل کلینک چینل کی طرف سے یہ یوٹیوب پہ ہے اس چینل کی اوپر میں مختلف پریندوں جانوروں پیٹس کے بارے میں جو ڈیلی روٹین میں لوگوں کے مسائل آتے ہیں اور ان کو فیس کرتے ہیں ان کے بارے میں مختلف اینیمالز کے اوپر میں ڈیمنسٹریٹ کرتا ہوں اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ان کو میں ایکسپوز کرتا ہوں بتاتا ہوں اور ان کا جو سلوشن ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں بتاتا ہوں تو اس کو آپ لوگ سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کیا کریں اور دیکھ بھی کریں تاکہ آپ لوگ جانوروں کے ساتھ جو پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے مسائلیں ان سے آپ اپ ڈیٹھ ہوئے تو آج یہ کیس لے کے آیا ہے قریب کر دیں یہ بٹھیر ہے اس کے اوپر یہ پوڑا سا بنا ہوا ہے آنگ کے اوپر یہ توڑا سائن سے ہسٹری میں جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں کہ ہسٹری کے بارے میں کہ یہ کب سے ہوا ہے کتنے دن ہو گئے اگر ہوا ہے تو انہوں نے کوئی میڈیکیشن وغیرہ کی ہے ٹھیک ہے کوئی میڈیکیشن وغیرہ کی ہے یا نہیں کی ہے تو اس کے بارے میں ہم اس کے مالک سے پوچھتے ہیں تاکہ آپ بھی اپ ڈیٹھ ہو جائیں کہ اصل میں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے ٹھیک ہے اچھا کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے تو کب سے یہ مسئلہ ہوا ہے تین مہینے ہو گئے تین مہینے ہو گئے تو کوئی اس کا کوئی مطلب اگر تین مہینے ہوئے ہیں کوئی پتا ہے کوئی چیز لگی ہوئی ہے یا کس طرح یہ بڑا اچھا اچھا مطلب کہ یہ پنجرے میں پڑا ہوا تھا آپ نے جب نکالا ہے تو اس ٹائم یہ دانا بنا ہوا تھا یا کس طرح مطلب یہ ہے دانا بنا ہوا تو یہ دانا آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا آپ نے مطلب کہ دوائی وغیرہ بھی کی ہے ڈاکٹروں کو بھی دیا ہے مطلب لیکن مہینہ ہو گیا اس کو مطلب فرق نہیں پڑا یہ بڑھتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان کی حسٹری سن لی کہ مہینہ ہو گیا کہ ان کو یہ مسئلہ ہے اور یہ پہلے یہ دانا جب اس نے دیکھا ہے تو چھوٹا ساتھا تو ان کی میڈیکیشن وغیرہ کرتے گئے مختلف ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں لیکن یہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بہینہ ہو گیا یہ ابھی تک جو انا اسی طرح بڑھا ہوا ہے تو اس نے کچھ میڈیکیشن بھی کچھ میڈیشن مختلف ڈاکٹروں نے ان کو ریکمینڈ کروا ہے یہ کچھ میڈیشن ہے انہوں نے پہلے استعمال کی ہے کچھ اور کسی نے لکوا کے دی ہے مختلف قسم کینٹی بیائٹک سے میڈیکیشن ہے ٹھیک ہے تو توڑا سا اس کے بارے میں میں خود بھی آپ لوگوں کو باتا دیتا ہوں توڑا قریب کر دیں ان کے بارے میں کہ یہ چونکہ کوڑا جب بنتے ہیں ان میں بھی ایک بیماری ہے جس طرح مختلف پریندوں میں ایک بیماری ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انفیکشیس قورائزہ تو یہ انفیکشیس قورائزہ بیماری جو ہے یہ اکثر یہ پریندوں کے آنگ کے اوپر ایک جسم کا انفیکشن یا آنگ کی ہو جائتی ہے تو وہاں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے تو اس سویلنگ کے اگر آپ پر وقت اس کا علاج پراپر علاج آپ نہ کریں تو اس میں پیپ پڑ جاتا ہے اب وہ پیپ چونکے جب تک اس پیپ کو آپ نکالیں گے نہیں اتنے تک وہ بڑھتا جاتا ہے اب ہم کیا غلطی کر لیتے ہیں یہ جابت ہے کہ ایک مہینے سے لے کر آ رہے ہیں یہ کیا غلطی کر رہے ہیں یہی چھوٹے چھوٹے غلطیاں جو آپ لوگ پریندوں کے شوقین جانوروں کے شوقین جو لوگ کرتے ہیں یہی میں ان ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور چینل کے اوپر بہت سی ویڈیو ہے جو آپ لوگ اس کو دیکھیں اور ان سے آپ اپ ڈیٹ ہوں گے اور یہ غلطیاں نہیں کریں غلطی کیا ہے کہ ہمیشہ ہم جب کھوڑا بنتے ہیں پیپ بنتے ہیں ایک جگہ کے اوپر تو جب تک اس لوگل اس جگہ سے وہ پیپ نہیں ہکالیں گے آپ کتنی بھی دوائی موں سے دے دیں یا انجکشن کتلوں لگا دیں وہ جگہ ٹھیک نہیں ہوگی وہ پیپ ختم نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ وہ لوگل ہی آپ نے اس کو کڑ دینا ہے اس کو صاف کرنا ہے پھر موں سے جو چیز دیں گے وہ جلدی ٹھیک بڑھیں غلطی کیا ہے کہ یہ موں سے تو میڈکیشن دے رہے ہیں لیکن اس جگہ سے پیپ نہیں نکالیں گے اور جب تک یہ پیپ اس جگہ سے جب تک یہ پیپ نہیں نکالیں گے اتنے تک یہ پرندہ اس کی یہ بڑھتی جا رہا ہے کیونکہ پیپ بنتا جا رہا ہے اور پیپ کیا ہو جاتا ہے پس جب اس میں ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور وہاں پہ مزید جو عام کو جو نا عام کو مزید ڈیمیج کرتا ہے اور زخمی کرتا ہے تو یہ جو ہے آپ کو یہ دیکھیں اس میں سارا جینا یہ پیپ سے بڑا ہوا ہے توڑا سا آپ وہاں سے میڈل لے کے جلدی ذرا ایک ہے تو کنال اس کو پانس کر دیں یہ کتنے کیا آپ نے دیا ہے یہ پینتیس ہزار کا یہ اس نے یہ بٹیر دیا ہے ایک دن میں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے اب ہم جینا اس کو وہاں کو چیک کرتے ہیں توڑا سا آپ کو پکڑ دیں یہ دیکھو یہ پانی یہ دیکھو یہ سارا جینا اس سے یہ یہ پی پا رہا ہے یہ کتنے کی یہ جو چیزیں یہ کتنے کی وہ کتنے کی ہے آپ آپ موسیقی